الیکشن دوہزار چوہ بیس میں صرف ایک ہفتہ باقی ہے ملک کے مختلف شہروں میں انتخابی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں اور آج سوات کی شہر منگورا میں مسلمی قنون نے ایک جلسہ کر کے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جس سے میاں نواز شریف اور مریم نواز نے خطاب کیا دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں خستار کے مقام پر جلسہ منعکت کیا اور اس جلسے سے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا اس کے علاوہ سانگھر میں آصفہ بھٹو، لودھرہ میں جہانگی ترین اور بلوچستان میں سردار اختر منگل نے بھی رہ لیا اور جلسے منعکت کیے دوسری جانب دیکھیں تو خیر بے پختونخواہ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تشدد کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انتظامیہ کے کوشش ہے کہ ایسے اقدامات کیا جائیں جن سے ایک پرامل انتخابی عمل کو یقینی بنایا جا سکے اسی انتخابی عمل کو تقویر دینے کے لیے ہم بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں ملک بھر میں ہونے والے اہم انتخابی مقابلوں سے پروگرام میں آج ذکر ہوگا لاہور ڈیویجن کے کچھ اہم انتخابی حل کو گا لاہور ڈیویجن میں آپ کو بتاتے ہیں کہ چار ازلہ شیخ اپورا قصور ننکانہ صاحب اور لاہور شامل ہیں اور یہ سیاسی طور پر بہت اہم ازلہ ہیں جہاں سے معروف سیاسی شخصیات انتخابی عمل میں حصہ لیتی ہیں چلتے ہیں سینئر تذیرکار اور صحافی سحیل وڑائیت صاحب کی جانب سحیل صاحب یہ بتائے گا زلہ ننکانہ میں ایک اہم مقابلہ ہو رہا ہے جس میں برگیڈیر ریٹائر اجاز شاہ اور شزرہ منصب آمنے سامنے ہیں اس حلقے کی تفصیلات کیا ہیں دیکھیں جی یہ این اے وان وان ٹو ہے ننکانہ شہر ہے اور یہ ننکانہ زلہ نیا بنا ہے جنرل مشرف کے زمانے میں جب پرویز الائی صاحب چیف منسٹر تھے اور برگیر اجاز شاہ صاحب جو بیس سو اٹھارہ میں یہاں سے الیکٹ ہوئے ان کا اس زلہ بنوانے میں بڑا نمائی کردار تھا اور یہاں اس طفح وہ پھر پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ ہیں برگیر اجاز شاہ صاحب کا پاکستانی سیاست کی تاریخ میں بڑا اہم کردار رہا ہے وہ جنرل مشرف کے رائٹ ہینڈ مین تھے سب سے پہلے انہیں آر بی چیف بننے کی اطلاع انہوں نے دی اور اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو نے جب اپنے قاتلوں کے نام لکھوائے تو ان میں برگیر اجاز شاہ کا نام بھی شامل تھا اور برگیر اجاز شاہ صاحب کی جو تھی کئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ بھی احمد کے ساتھ بھی تلق رہا احمد عمر شیخ صاحب جو ہیں جو کہ ایک صحافی جو ہتھی بیرون ملک کے ان کے قتل میں ملوث تھے انہوں نے برگیر اجاز شاہ صاحب کے ذریعے ہی گرفتاری جو ہے وہ اپنی پیش کی تھی تو برگیر اجاز شاہ صاحب سیاسی حوالے سے بڑے متنازع بھی ہیں لیکن دوسری طرف انہوں نے بڑا پاکستانی سیاست کی اتھل پتھل میں بڑا رول ادا کیا ہے ایک زمانے میں شہباز صریف صاحب کے ساتھ ان کی بہت قربت تھی لیکن بعد میں پھر سیاست میں ان کے مخالف آگئے اب وہ پی ٹی آئی میں ہیں پچھلے دور میں وفاقی وزیر بھی رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو خرل فیملی ہے ان کی شہزرہ منصب خرل جو ہیں وہ امیدوار ہیں مسلمی قنون کی شہزرہ منصب پچھلی دفعہ صرف دو ہزار ووٹ سے ہاری تھی اس سے پہلے وہ ایم این اے ہوئی تھی اور ان کے والد کئی دفعہ جو ہے رائے منصب علی خرل جو تھے وہ کئی دفعہ الیکٹ ہوئے اسی ہلکے سے اور شہزرہ منصب جو ہیں یہ جو مسلمی قنون کے ایک سٹالوارٹ ہیں رانہ ترویر صاحب وفاقی وزیر رہے کئی دفعہ بڑے چار پانچ جو لیڈر ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے پنجاب کے تو یہ ان سے اب ریلیٹڈ بھی ہیں ان کی شادی جو ہے رانہ فیملی میں ہوئی ہے یہاں سے تیسرے امیدوار بھی بڑے اہم خاندان سے ہیں شاہ جہان بٹی صاحب یہ ان کے والد جو تھے رائے رشید بٹی اور ان کے چچا جو تھے وہ رائے بشیر بٹی یہ دونوں ہی بڑا اہم رول ادا کرتے رہے ہیں کئی دفعہ ایم پی اے کئی دفعہ ایم اے نے ہوئے پیپلز پارٹی میں بھی رہے دوسری جماعتوں میں بھی رہے شاہ جہان بٹی جو ہے یہ انہوں نے یہ پنجاب کے پیپلز پارٹی کے جنرل سیکٹی بھی ایک زمانے میں رہے اور ان کا جو بٹی خاندان ہے یہ اس کی بڑی رسپیکٹ اس لیے بھی ہے کہ ننکانہ صاحب میں انہوں نے سکھوں کے جو گردوارہ ہے اس کے لیے اپنی زمین دی تھی اور اب بھی کئی سکھ جب یاتری آتے ہیں تو وہ بٹی خاندان کو بھی سلام کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں تو مسلمان ہوں یا سکھ ہوں سب ہی اس فیملی کا احترام کرتے ہیں تو شاہ جہان بٹی ایم پی اے رہے پیپلز پارٹیز کے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایم این اے کے یہ جو حل کا ہے جو ہے امیدواری اس کو بھی جیت سکیں گے کیونکہ نہیں ان کے والد ان کے چچا تو جیتے رہے ہیں لیکن پہاں کی اب پالٹکس بڑی بدل چکی شہزرہ منصب کھرل اور اجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ مین رائیول بن چکے ہیں لیکن یہاں پچھلی دفعہ ایک بڑا نمائع چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ یہاں تحریک لبیک کے جو رزوی صاحب تھے وہ پچاس ہزار ووٹ انہوں نے لیا تھا اس دفعہ رزوی صاحب کو تو تحریک لبیک نے ٹکٹ نہیں دیا اب محمد عبرار صاحب کو ٹکٹ دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسی طرح کا اپسیٹ یا اتنے ہی ووٹ جو ہے اس دفعہ بھی تحریک لبیک جو ہے وہ لے سکے گی کہ نہیں تو ایک اور بڑے امیدوار اہم جو ہیں وہ سعید زفر پڑھیار صاحب ہیں پڑھیار صاحب ایم اے انگلیش ہیں سبائی وزیر رہے ہوئے ہیں وٹو صاحب کے ساتھ بھی اور بڑا پنجاب کی سیاست میں اور ملکی سیاست میں اہم رول ادا کرتے رہے ہیں تو سعید زفر پڑھیار صاحبی آزاد الیکشن جو ہے اس دفعہ لڑ رہے ہیں تو یہاں پہ کافی یوں سمجھئے کہ سٹال وارٹس ہیں سارے ہی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون ان میں سے اس دفعہ اپنی پوزیشن مضبوط کر سکے گا سویل صاحب ہمارے ساتھی موجود رہے گا ننکانہ میں ہمارے نمائندے شاہین غیور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں شاہین ننکانہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ ایک بہت بڑا جلسہ بھی کر چکی ہے آپ گرانڈ پر موجود ہیں بتائیے گا کیا حلقے کے حالات کیا ہیں عوام کی سیاسی ترجیحات کیا ہیں جی میں اس وقت موجود ہوں حلقہ ان ایک سو بارہ ننکانہ ٹو میں یہاں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس حلقہ کا نمبر ایک سو اٹھارہ ننکانہ ٹو تھا اور اس حلقے سے پی ٹی آئی کے برگیڈیر پیر اجاز احمد شاہد ترے سٹھ ہزار سے زائد ووڈ لے کر کامیاب ہوئے تھے جبکہ دوسرے نمبر پر مسلم لگ نون کی امید بار ڈاکٹر شجرہ منصب علی خرل نے اکسٹھ ہزار ووڈ لیے تھے اسی حلقہ سے این ایک سو اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے زمنی انتخابات میں عمران خان نوے ہزار ووڈ لے کر کامیاب ہوئے تھے جبکہ مسلم لگ نون کی طرف سے ڈاکٹر شجرہ منصب علی خان خرل اٹھتر ہزار ووڈ لے کر دوسری پوزیشن پر تھی اور اس حلقہ میں اس مرتبہ برگیڈر اجاز احمد شاہ اور ڈاکٹر شجرہ منصب علی خرل کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے تاہم اس مرتبہ پی ٹی آئی کے بہت سے دڑوں نے ڈاکٹر شجرہ منصب علی خرل کی حمایت کا علان کر دیا ہے اور حلقہ این ایک سو بارہ میں دوسری برادریوں کی نسبت خر کمیونٹی کی ووٹرز کی تعداد بہت سب سے زیادہ ہونے کی بنا پر ڈاکٹر شجرہ منصب علی خرل کے جیتنے کے چانسز موجود ہیں